اپنے پاکستانی ہیروز کو اگر ہم بھول جائیں گے تو لازمی بات ہے پھر ہمارا تذکرہ بھی کہیں نہیں ہوگا دنیا کی تاریخ میں ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جانے داؤ پہ لگائیں اور وہ وہ ریکارڈ پاکستان کے نام سر کی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا بغیر آکسیجن کے آٹھ بار آٹھ چوٹیوں کو عبور کرنا ناممکن کام ہے میں کوئی بڑے سے بڑا کوئی پیما سوچ نہیں سکتا لیکن محمد علی صدپارہ نے یہ کام کر کے آٹھ بار پاکستان کا نام نہ صرف پوری دنیا میں روشن کیا بلکہ آج جب محمد علی صدپارہ پر ایسا بخت آیا کہ وہ کسی مشکل میں آئے تو پوری دنیا پاکستان کے اس غم میں ان کے برابر کی شریک ہے اور سب اس غم کو سمجھیں ایک طریقے سے وہ اپنا غم سمجھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کمال کام ہوا ہے اور یہ حسن اسکوائر پر ڈی جی باغات کے تعاون سے ان کے کہنے کا ہمارے پاکستان کے ٹاپ لیول کے آرٹسٹوں ان کی تصویر بنائی ہے اور یہ پاکستان کا قلب ہے حسن اسکوائر کراچی کا قلب ہے اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور اپنے اس ہیرو کو یاد رکھیں گے اتراج اپنی طرح پیش کریں گے جو بھی کراچی کا لڑکا لڑکی شخص یہ حسن اسکوائر سے گزر رہے ہیں اس تصویر کے ساتھ اگر اپنی سیلفی بنوائے گا اور لوٹ کرے گا اور ہمیں ٹیک کرے گا ہم ایک مہینے بعد قرآن دازی کریں گے اور ٹوائل ف میکزو آئی فون ہے وہ ان کو دیں گے اس ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کریں اور ایک سیلفی بناتے جائیں اور ہمارے اس قومی ہیرو کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں اور اس موہم میں شامل ہو جائیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں بہت شکریہ میڈیا کے دورو جب ہمیں پتا چلا کہ اتنے سوپر اسٹار ہے تو ہماری ٹیم نے سوچا کہ ہم ان کو کیا خیراج تحسین ادا کریں تو ہم نے آباس میں بیٹھ کے بات کی کہ چلے ہم تو آرٹسٹ لوگ ہیں فنکار لوگ ہیں تو ہم آرٹ کے ان کی تصویر بنا کے ان کے اہلے خانہ کو ایزا پاکستان پورے وال پاکستان کے طرف سے ہم یہ توقع دینا گئے یہ ہم نے دوسائی کہ آج ہم کو تین دین ہو گئے اس کے کام کرتے ہوئے بس یہ ہی سوچ کے گیا کہ ان کے گھر والوں کو پاکستان کی طرف سے گھراجی کی طرف سے کچھ جو ہمارے لائک کام وہ ہم کر سکتے ہیں دیر سے آرٹسٹ جو ہمارے بس میں تھا اپنے آتے اور ذریعے ہم نے وہ کام کیا ان کے گھر والوں کے لئے کراسے تحسین پیش کرنے کے لئے ہم نے سوچا کہ علی صدپارہ ہمارا ہیرو ہے تو کیوں نہ اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے جب کوئی آگے نہیں آ رہا تھا تو ہم خود ہی جی ڈی سی سے ہم نے رابطہ کیا زفر بھائی کا بہت شکریہ تہا سلیم صاحبے ڈی جی پارکس ہم ان سے ریکویسٹ کری تو انہوں نے یہ جگہ دی اور ہم نے آج علی صدپارہ کو ٹریبوٹ بیش کی بس جی ہماری طرف سے ایک ایم سی کی طرف سے پانس ہیں ہارڈی کچھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تاریخ خان اور جی ڈی سی ان سب سے ملکہ ہم نے چھوٹا سا ایک ٹریبوٹ دیا ہے علی صدپارہ صاحب کو اور یہ ایک آئیڈیل پلیس ہے شہر کے بیچ میں تو اب اور ٹائم آ گیا ہے کہ ایزا نیشن اپنے ہیروز کو ٹریبوٹ دیں ان کی خدمات کو سرائیں اور اس بندے نے تو اپنی جان دے دی ایک مقصد کے لیے تو اس کو ہم پرموٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے ان کی طرف سے ایک موٹی بیچان ہے آج حسن سکوائر میں موجود ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی صبارہ شہید ہمارے ملکہ ایک بہت بڑا نام جو کٹو کی پہاڑیوں کے اوپر بلند پچٹانوں کے اوپر برف کے اندر شہادت نوش فرمائیے اور آج ان کا ٹرک آرٹ میں کام ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت کام ہے ہمارا چیلنڈ ہے کہ چاہے وہ اسپورٹس ہو چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہو ہمیں اس کو پرموٹ کنا چاہیے